جی اسلام علیکم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید جی آیا نو اور آپ لوگوں نے بہت ایک تھر تھلی سنی دھوم سی تھی گونج تھی اکیس جون کا سورج گرہن اکیس جون کا سورج گرہن ڈاکٹرز منا کر رہے ہیں کس کو نکید آئے سے مت دیکھئے لیکن ہم کہاں ماننے والے ہیں ہم کہاں سننے والے ہیں حالانکہ مجھے آل موز پاکستان کے ہر بڑے چینل پہ میں موجود تھی اور عزت افضائی ہے میری کہ یا میں تھی یا سکولرز تھے یا ڈاکٹر حضرات تھے اور جو ہے اس وقت میں ایک ہی بات کہتی تھی کہ جس طرح کرونا کا علاج نہیں ہے صرف احتیاط ہے لیکن ہم پاکستانیوں نے اس کو نہیں سمجھا ہم نے اس کو ٹکے کی ویلیو نہیں دیا یہ ہمارا سب سے بڑا کلمیاں ہے میں خود شامل ہوں اس میں آپ لوگوں کے ساتھ خالی میں آپ لوگوں کو بلیم نہیں کرنا چاہوں گی رب ہی ابھی تک بچا رہا ہے لیکن جتنی ممکن ہو سکتی اتنی کوشش تو کر رہے ہیں اسی طرح یہ سورج گرہن بھی بہت انٹینس سورج گرہن تھا یہ تو ہم بار بار کر چکے ہیں کہ یورینس کا سال ہے یہ والا اور یورینس بھی گورمنٹ کو رپریزنٹ کرتا ہے اسی طرح چاند گرہن یا سورج گرہن یہ بھی الگ الگ جسے مجھ سے بہت جگہوں پر کوششن ہوا کہ جو خواتین حاملہ ہیں ان کے اوپر یہ کیا اثرات کرے گا تو تب بھی میں نے جواب دیا کہ وہ چاند گرہن کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں ماں کے اندر موجود جو بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے اگر ماں چھری کانٹا میرے خود یہ وٹنس ہوں کہ میری بہن کے نشان ہے میری ماں نے جو بھی چاند گرہن میں بد پرہیزی کی تھی تو میری بہن کے اوپر نشان موجود ہے اور یہ میری ماں کو پتہ ہے کہ ان سے ایک بد احتیاطی ہو گئی تھی چاند گرہن کے اوقات میں تو وہ سورج گرہن جو ہے سورج رپریزنٹ کرتا ہے گورمنٹ کو تو جہاں اور جن ملکوں میں نظر آیا ہے وہاں کی حکومت وقت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اور بار بار میں نے یہ پروگرامز میں ہم نے کہا کہ جی جو ہے سب سے پہلے تو ریپیٹ کر رہی ہوں اس بات کو تاکہ آپ لوگوں کے اندر بیٹھیں جب میں نے یہ مجھے یاد ہے دو ہزار نو میں میں نے میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا اور اللہ نے عزت افضائی دی کہ تب ہی میرے نام کی پٹیاں چلا کرتی تھی کہ اگر سورج گرہن کی اہمیت ہمارے مذہب میں نہیں ہوتی تو کبھی بھی ہمارے پروفیٹ پیس بھی اپون ہم ہمیں نمازِ قصوف اور نمازِ خصوف کا حکم نہیں دیتے دو رکات نوافل کی نماز ہے اور ہمارے پروفیٹ پیس بھی اپون ہم لمبا قیام کیا کرتے تھے اور لمبی دعا فرمایا کرتے تھے تو یہ حدیثوں سے بھی واقعات ثابت ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب کرونا کے دن تھے تو میں نے ریپیٹیڈلی میرے پاس جب ہر قسم کی ویڈیو کا لنک موجود ہے اور میں نے ایک ہی بات بار بار کہتی تھی اپریل میں ہی مارچ سے ہی کہ اگر ہم پندرہ میں تک سخت کرفیو لگا دیں گے سخت سے سخت اقدامات کر لیں گے تو اس پنڈیمک سے پاکستان بچ جائے گا کیونکہ پاکستان میں کوئی انشاءاللہ بھوک سے نہیں مرے گا کیونکہ اس وقت چیریٹی کا جذبہ بھی لوگوں میں موجود تھا تو بھوک سے کوئی نہیں مرے گا لیکن اگر کرونا سپریڈ کر گیا تو ملک کا کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا پہلے کرونا کی جنگ میں تھے ہم لوگ اس کے بعد پھر لوگوں کا خیال تھا کہ جی کرونا پھیلے گا تو پاکستان کے کرزیں معاف ہو جائیں گے یہ بھی میں نے پرڈکشنز میں کہا کہ خام خیالی ہے کرزوں میں ڈلے ضرور کر دیے جائیں گے مواخر کر دیے جائیں گے معافی نہیں ہوگی ڈسیمبر میں کہاں سے آپ کرزہ دیں گے جب آپ نے ابھی تب کچھ کمایا ہی نہیں ہے آپ کی کوئی ایکسپورٹس نہیں ہے کوئی امپورٹس بند ہیں تو آپ کرزہ تو پھر بھی دینے اس کی معافی کسی ملک نے ہمیں نہیں دیئے اور صرف اس کو ڈلے کر دیا گیا ہے جیسے ہم نے پاکستان میں کچھ بجلی کے بل کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کچھ دکانداروں نے کرائے اپنے ڈلے پہ ڈال دیئے ہیں بہرحال واجبات ادا سب نے کرنے ہیں تو جو ہے اوپر سے یہ جون کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے کرونا کابو سے باہر جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے صورتحال میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرونا بے کابو ہو چکا ہوا ہے مجھے نہیں پتا اب یہ جن بوٹل میں کیسے واپس جائے گا لیکن جب بار بار آپ لوگوں کو میری باتیں یاد ہونی چاہیے لیکن نئے جوائن کرنے والوں کے لیے مجھے ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں کہ میں ان حدیثوں کا بھی حوالہ دیتی تھی کہ بہلے اپنے اونٹھوں کو باندھو پھر میرے پہ توقع کرو اگر آپ کو محکمہ موسمیات بتاتا ہے کہ باہر توفان ہے آپ نے جانا ہے آپ حکمت عملی بنائیں گے آپ چھتری لیں گے آپ برساتی پہنیں گے رین کوٹ پہنیں گے آپ تب باہر جائیں گے ایسے تو آپ رسک نہیں لیں گے باہر جانے کا لیکن وہی جیسے بلال کتب صاحب کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا تو انہوں نے اس میں کہا کہ آخر میں آپ کی پہلے سامیہ کسی نے سنی میں نے کہا نہیں سنی مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کے پورے دور جب تک وہ رہے دور اقتدار میں میں کہتی رہی کہ سڑ ستی ہے نواز شریف صاحب کی بلکہ جو ان کے لوگ میرے پاس آتے تھے وہ مجھے کہتے تھے ہم جا کے بتاتے ہیں ان کو لیکن وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے اللہ تب مالک ہے کہ حکمت عملی تو بنائیں آپ اپنی تب بھی میں کہتی تھی خارجہ پالیسی ان کو لے بیٹھے گی کیونکہ خارجہ پالیسی سے ریلیٹڈ اہم فیصلے کرنے چاہیے ان کو یہ امپورٹنٹ کرنا چاہیے لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ وہ بھی ایک زدی آدمی مشہور ہیں اپنے لئے اور انہوں نے خیر میری تو کسی بات کو انہوں نے سیریس لیا ہی نہیں نا اور فائنلی جب مجھے یاد ہے کہ عدالت کا فیصلہ جب آنا تھا اور میں اس وقت بھی ہر ٹیلی ویژن پر موجود تھی تو میں نے کہا تھا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا اور حکومت اپنی مدد پوری کرے گی لیکن نواز شریف صاحب کی ساکھ خطرے میں ہے بدستور خطرے میں ہے خیر اب تو خطرہ سے باہر ہے لیکن پہلے جب تک ان کو بیل آؤٹ ہو کے یہ یہاں سے چلے نہیں گئے وہ بھی میری پرڈکشن موجود ہے کہ میں کہتی تھی کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے ان کا رہائی جو ہے ڈیلے ہو رہی ہے اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی لیکن فائنلی ان کو رہائی ملتی ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں یہ بھی پرڈکشن آن ائر موجود ہے سوائے ایک پرڈکشن آپ لوگ میرے اگینسٹ ہولڈ کرتے ہیں جسٹ وان پرڈکشن خان صاحب کی جو ہے کہ میں خان صاحب کے بارے میں کیوں کہتی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا جواب آپ کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی دے گا اگر آپ کو یاد ہو یاد ہوگا آپ کو کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کیوں کہتی تھی خان صاحب کے لیے اس کا جواب آپ کو یہی والا سال دیکھ کے جائے گا اب جب دیکھیں اب آگے کیونکہ یہ اکیس جون کے ایکلپس نے آنا تھا اسی لیے ہم میں ہر جگہ کہتی تھی کرفیو لگا دیں مجھے سمجھ نہیں آتی اب جب کہ باقی ملک اپنا کرفیو کھولنے جا رہے ہیں لیکن ہم لگانے جا رہے ہیں یا یہ کیا سیٹویشن ہوئی ابھی بھی بہت ساری قسمیں ہیں سموٹ لوگ ڈاؤن ہے سخت لوگ ڈاؤن ہے نرم لوگ ڈاؤن ہے ڈھیلا لوگ ڈاؤن ہے لیکن اللہ بہتر جانے اس کے ریزلٹ سب سامنے کے آتے ہیں مجھے صورتحال کا سچی بات ہے یوں اندازہ نہیں ہے لیکن اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھیں اب یہ سورج گرہن کا جو کیونکہ میں ہر ٹیلی ویژن پہ تھی ہو سکتا آپ لوگوں سے اگر کچھ مس ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں کہ یہ سورج گرہن جو لگا ہے ایک کس جون کو یہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے اور یہ کیا چند چڑھا سکتا ہے تو آج کی کیپشن بھی ہماری یہی ہے کہ یہ کیا چند چڑھا سکتا ہے ہوا ہوگا کیا دیکھیں کیونکہ یہ آپ نے بھی دیکھا آپ پیچھے جائیے ہسٹری اٹھائیے میری جو ہے اس سے پہلے یہ گرہن لگا تھا گیانہ اگست انیس سو ننانوے کو اور اس وقت بھی اس کی انٹینسٹی اتنی ہی تھی اور کراچی میں مکمل اندھیرے کا سا سماہ شام کا سا سماہ ہو گیا تھا اور اسی سورج گرہن کی بیس پہ میں نے اپنی پہلی سیاسی پیشکوئی کی تھی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی ٹو تھر کی ہیوی منڈیٹ کی گورمنٹ تھی اور وہ میری پہلی سیاسی پیشکوئی تھی کیونکہ میں اس میں کہا تھا کہ یہ گورمنٹ جو ہے یہ نہیں چلے گی اور وہ سورج گرہ آج تک میں نے ان گرہنوں کو بہت اہمیت دیئے پڑھنے میں لوگوں کے ذائچے گورمنٹ کے ذائچے اور اس سال میں چھے گرہن لگنے جا رہے ہیں تو اس وقت مجھے یاد ہے میں خود کراچی میں تھی اور دیکھیں کراچی میں اندھیرہ چھایا تھا کیونکہ وہ کراچی میں وہ زیادہ نظر آیا تھا میں رہتی اس وقت اسلامباد میں تھی اور مجھے یاد ہے اس وقت میں میریٹ تھی تو میرے ہزبن نے کہا لگتا تمہاری پیشگوئی پوری ہونے کا وقت آگیا ہے میں اپنے ہوتیل سے ائرپورٹ جاتی ہوں اور ائرپورٹ پہ رینجرز ہی رینجرز اور جو ہے میرے جہاز میں بٹھا دیا جاتا ہے تھوڑ دیکھ کے بعد خبر آتی ہے کہ آپ کو جہاز سے آپ لوگوں کو افلوٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اوپر پتہ چلا بعد میں کہ ہمارے اوپر پرویز مشرف صاحب کا جہاز تھا جسے لینڈ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا اور میں واپس آئی دوبارہ ہجلد میں کمرہ لیا اور شام تک پتہ چلتا ہے کہ جی پرویز مشرف صاحب کی سپیچ آ جاتی ہے حکومت کو ڈیزولف کر دیا جاتا ہے اور مارشاللہ لگا دیا جاتا ہے اچھا جب یہ سال شروع ہوتا ہے 2020 تو اس کی بیگننگ بھی جو شروع ہوتی ہے وہ 26 ڈیسیمبر 2019 والے گرہنس اس کی بیگننگ ہوتی ہے تب بھی وہ بہت انٹینس تھا اور اس کے بیگننگ بھی آپ سوچیں ہم ایک غلط اس میں جاتے ہیں پھر جانوری کی پہلے ہی دس دنوں میں پھر ایک گرہن لگتا ہے ابھی جون میں پانچ اور چھ جون کی رات کو ایک چاند گرہن لگتا ہے وہ بھی پاکستان میں نظر آتا ہے یہ جو گرہن لگ رہا ہے 21 جون کا یہ 1999 جیسا ہی گرہن لگا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ نظر آیا ہے انڈیا میں کشمیر میں پاکستان میں ہانگ کانگ میں پورا دبائی یو اے ای پورا نیپول بھوٹان تو جہاں جہاں نظر آیا ہے وہاں کی حکومت وقت کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے اللہ نہ کرے قدرتی آفات لے کے آ سکتا ہے نیچرل کلیمیٹیز لائک ارتھکوکز زلزلے سیلاب کا خطرہ موجود ہے اور جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے ہمارے پہ جنگ نہ مسلط کر دی جائے کیونکہ اور میں ابھی میں ٹی وی پہ یہ بات کہے ہی رہی ہوں ابھی آپ سوچیں کہ میں بول نیوز پہ تھی اس کا لنک بھی آپ اگر میری پروفائل پہ جائیں یا سامیہ خان اوفیشل فین پیج پہ جائیں اس پہ اس پروگرام کا لنک موجود ہے کہ ابھی یہ میں بات کر ہی رہی ہوں تو نیوز آ جاتی ہے کہ جی انڈیا نے اللہ معافی دیتے نے خوبصورت ہمارا جوان شہید کیا ایک چھوٹی سی بچی ایک گھر شہری آبادی پہ حملہ کر دیا مجھے سمجھ نہیں آتی دنیا آلیڈی کرونا سے مر رہی ہے خود ان کے ملک میں لوک ڈاؤن ہے ان کی اپنی ایکانومی میں ڈیزاسٹر ہے اور یہ والا جو ایکلپس ہے یہ صرف ہمیں ڈیمج نہیں کرے گا امریکہ میں حالات خراب ہو سکتے ہیں یہاں پہ انڈیا کے اندر توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے یہ ساری جو آفتیں ہیں یہ اللہ نہ کرے دیکھیں یہ امکانات ہیں ان میں سے رب ہمیں کس آزمائش میں ڈال سکتا ہے سیاسی نظام بھی ہلایا جا سکتا ہے وہ بھی بدل سکتا ہے اس میں بھی حلچل مجھ سکتی ہے وہ کس نویت کی ہوگی مجھ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا تھا نویت نہ مجھے انیس سو نینانمے میں پتا تھی نہ مجھے آج پتا ہے میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ یہ امکانات ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے ستارے جو ہیں آپ کا انتحان لے سکتے ہیں ایکانومی کرائسس تو بھی آپ تیار رہیے لیکن یہ والا سال آپ لوگ یوں بس سمجھ لیجئے اس سال کو اپنی زندگی سے مائنس ہی کر دیجئے گا کیونکہ یہ ایک بری یادوں والا سال اور بری یادوں کے ساتھ ہی انڈ ہوگا جن لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھئے نمبر چار بہت زیادہ ہو جا چار تاریخ کو پیدا ہوئے تیرہ کو پیدا ہوئے اکتیس کو پیدا ہوئے وہ بھی ہورینس کے اصل میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ آپ لوگوں کی زندگیاں کبھی سٹیبل نہیں چل سکتی کبھی اپ کبھی ڈاؤن کبھی اپ کبھی ڈاؤن تو وہ یورینس کی جھٹکے ان کو لگتے رہتے ہیں ایک ریپڈ فائر کرنے لگی ہوں ہر ستارے کو ڈیمج نہیں کر رہا تو آپ لوگوں نے یہ وہم نہیں کرنا کہ ہر ستارے کو ڈیمج نہیں کر رہا کچھ ستاروں کے لیے ریلیف ہے ایریز آپ لوگوں نے اپنے خاندانی معاملات میں موتات رہنا ہے خاندانی معاملات میں وہاں پہ یہ گرہن جو ہے کچھ اثرات پیدا کر سکتا ہے بہن بھائی سسرالی معاملات ٹورس جو ہے ان کے سسرالی معاملات خاندانی معاملات ان کے معاملات کو وہاں پہ ڈسٹرب کر سکتا ہے جیمینائز کے لیے کمانے کے راستے کھول سکتا ہے برج جوزہ والوں کے لیے برج کینسر والوں کے لیے کچھ مشکلات نظر آتی ہیں لیکن ان کے یہ بھی جو ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹنرشپ کے راستے کھل جائیں نئے ریلیشنشپ بننے کی طرف چلے جائیں لیکن ان کو چاہیے کہ اپنا صدقہ ضرور دے دیجئے کینسرینز کو چاہیے کیونکہ میں پاکستان کو بھی ایسی پڑتی تو مجھے ایسے رفعے سے پاکستان کے اتحادی بدلیں گے آنے والے وقتوں میں لیو یعنی برج جو اسد کے جو لوگ ہیں اچھا جی برج اسد والوں کے لیے بلکہ آپ پہ آپ کے دشمن ریویل ہوں گے یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے اور آپ کو بہت سارے سٹریس سے بھی ستارہ جو یہ جو گرہن ہے آپ کے لیے پوزیٹیو ہے کہ آپ کو کسی بیماری سے شفاہ دل آ سکتا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے آپ کے جو اینیمیز ہیں وہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے اگلا آگیا برجو برج سنبلہ ان کی لیو لائف میں بچوں سے ریلیٹڈ کو خوشی کی خبر لیو لائف میں ستارہ پوزیٹیو ہوا ہے تو اللہ کرے گا کہ اگر آپ کسی محبت میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ وہ کامیابی کی طرف چلے گی اگلا ستارہ لبرا یعنی برج میزان آپ کو محتاط رہن ہے آپ کو صدقہ دینا ہے آپ کو اللہ کرے دو نوافل اگر اب تک نہیں پڑے تو ابھی بھی پڑھ دیجئے گا اپنی ساکھ کا بہت خیال رکھئے گا اپنے بزنس اپنی سوشل ساکھ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکے اگلا ستارہ آگیا سکورپیو یعنی برج اقرب کے جو لوگ ہیں آپ کے لیے بھی یہ نقصان دے نہیں ہے آپ کا کوئی مقدمہ آپ جیت سکیں گے آپ جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نکل سکے گا انٹرنیشنل ٹرائولنگ میں اگر آپ فسے میں وہاں پہ آپ کی کس ستارہ مدد کر دے گا تو آپ بھی سیف ہیں اگلا آگیا ستارہ سیجیٹیریز یعنی برج کوس والے جو لوگ ہیں سیجیٹیریز آپ کے لیے بھی کمانے کا کوئی چیز ایسی جگہ سے پیسے آ سکتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو اس کے بعد کیپریکونینز آپ بھی اپنا صدقہ ضرور دے دیجئے گا بلکہ آپ ایک روٹین بھی بنا لیجئے گا تین مہینے سپٹیمبر تک آپ ہر مہینے اپنا صدقہ نکال دیا کریں اس نیت سے تاکہ اس کی جو نیگٹیو ریڈیئیشن ہے وہ آپ کو ڈیمیج نہ کرے اگلا ستارہ آگیا برج ایکویریز یعنی برج دلو والے جو لوگ ہیں آپ کے لیے بھی خطرناک نہیں ہے جو بیمار ہیں ایکویریز ان کو اللہ پاک شفا دیں گے ملازمت میں بہتری آ سکتی ہے آپ کے کام کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں آخری اسمانی ستارہ ہے پائسز یعنی کہ برج ہوت اچھا جی ہوت والوں کے لیے بھی یہ ڈینجرس نہیں ہے تو ہر ستارے کیلئے ہی ڈینجرس نہیں ہے جن ستاروں کے لیے ہے ان کے لیے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ وہ کن معاملات پر اپنا صدقہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیگٹیو ریڈیئیشن سے ہمیں محفوظ رکھے لیکن جب اس طرح کا انٹینس سورج گرہن لگتا ہے تو کم سے کم ڈیڑھ سال تک اس کے اثرات زندگیوں پہ حکومتوں پہ یا انسانی زندگیوں کے اوپر رہتے ہیں کم سے کم ڈیڑھ سال جب اس قسم کی انٹینس سیچوئیشن ہوتی ہے جب جزوی گرہن لگتا ہے اس کا ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے اندر اس کے اثرات زمین سے غائب ہو جاتے ہیں لیکن اس کی انٹینسٹی وہ ڈیڑھ سال تک رہنے کے امکانات ہیں تو اس ڈیڑھ سال میں پوری دنیا جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ تو ایک بریکنگ نیوز ہوگی کہ پوری دنیا کی ٹرانسفورمیشن ہونی ہے دنیا نے کلک ڈگر کی اوپر چل پڑنا ہے ایک نقشہ آپ کو یہ بھی اور یہ اسی گرہن کی وجہ سے ہوا تھا نائن الیون والا واقعہ اور آپ کو یاد ہے تب بھی دنیا میں بہت ساری مشکلات میں اضافہ ہو گیا تھا بہت آہستہ 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 جو ہے اسے نکلے تھے تو اب تو یہ پوری دنیا کا پیہ اس نے جائم کیا ہے تو جینے کا ڈھنگی بدل جائیں گے سوپر پاورز بدل جائیں گی اور کچھ جگہوں میں بدمنی شروع ہو جائے گی کچھ جگہوں پہ امن ہونا شروع ہو جائے گا کشمیریوں کے لیے روحے کو ریلیف کی خبر اللہ پاک کی ان حالات میں سے نکالیں گے میرے رب نے چاہاں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں کہنے کو تو جملہ ہے یہ اپنی انڈیویجل سطح پہ تو یہی کہا جا سکتا ہے دعائیں دل دکھتا ہے دل روتا ہے خون کے آنسو آپ لوگوں کی تکلیف کے اوپر لیکن رب نے چاہا آپ کے لیے کوئی خوشخبری کا سامان نکلتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اینیویز جو ہے سورج گرہن کیا چند چڑھا سکتا ہے میں نے آپ کو امکانات بتائے ہیں امکانات ہیں یہ اندازیں ہیں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے وہ کس کے نوافل قبول کر لیں کس کا صدقہ قبول کر لیں کس کا نیک عمل قبول کر لیں اور ہمیں آسانی سے گزار دیں اس وقت سے آپ کو میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے مجھے دیجئے میرے ہی لاؤں سے اجازت فی امان اللہ